ہاں جی تو اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ہیں تو موسٹ ویٹلی بلوگ فائنلی آ چکا ہے آپ لوگوں میں سے کافی لوگ کمنٹ کر رہے تھے سب روم ٹوور تو دے دو روم ٹوور تو دے دو آپ لوگ کا کرنا بنتا بھی کیونکہ میں نے اتنا آپ لوگ کو بتاتے تھے کہ ہمارا روم ریڈی ہو رہا ہے بھی روم ہی در تک پہنچ گیا روم ہی در تک پہنچ گیا تو آپ لوگ کا خیر روم دیکھنا بھی بنتا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کو پورا روم ٹوور دے دوں گا روم کافی دیر ہوگی ہے ریڈی ہوا ہے ٹھیک ہے مگر آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو روم ٹوور دے دوں گا مگر اس سے پہلے ایک چھوٹی سی چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ وہ دیکھ لیں انشاءاللہ ہم آپ کو روم بھی دکھاتے ہیں ٹھیک ہے تو یوٹھ کلب ہے نا یوٹھ کلب کا آپ جانتے ہوگی یوٹھ کلب ماشاءاللہ سے بہت پیاری بچوں کو لے کے گئے تھے انہوں نے گسل دینا سکھایا آپ نے چادر دے دی آپ اس کے بعد آپ بڑی کے اوپر پچھوم لگا سکتی ہے آپ بڑی کو بشاک ڈیو پچھوم لگا دیں کوئی یسو نہیں ہے یہ کافور ہے ٹھیک ہے یہ ایک ایسا سبسنس ہے کیونکہ بڑی کے دکھے کو ڈیلے کرتے ہیں دوسرا بولو قبرستان میں بچوں کو لے کے گئے ادھر ریمائنڈر انہوں نے بچوں کو دیا کبر کا کہ یہ دنیا ٹیمپریری ہے تو اس دنیا کے جال میں مت پھسو ٹھیک ہے اور نہ ختم ہونے والی زندگی ابھی آنی ہے تو اس کے لئے تیاری کرو گے جب انسان کو موت آئے گی تو تین سوالات پوچھے جائیں گے اور جو ہم لوگ بچ میں سے سنتے آ رہے ہیں مر ربوں کا آگے میں نبیوں کا کہ تمہارا رب کون ہے تمہارا نبی کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے اور یہ اتنی اپورٹن سوال ہے جب ہم لوگ چھوٹے تھے ہم لوگ ان سوالات کو سوچتے تھے پڑھتے تھے اور اب ہم لوگوں کو اس کو واقعی فیر ہوتا ہے کہ یار واقعی ان سوالات کو میں پہچانوں کہ مجھے اللہ رب رضیت کے بارے میں سارا کلیر ہے کہ میں ان کی ہر بات مانتا ہوں اللہ کے نبی کے بارے میں میرے کتنی محبت ہے اور دین کو میں کس طرح سے پر لائف میں لے کر آتا ہوں فیر اللہ کے نبی نے عذاب کے جو قبر کا عذاب ہے اس کے بارے میں بتایا اور یہ سارے حدیثیں ملکل صحیح ہیں کہ میں اور آپ اس کے لئے تیاری کرتے ہیں اللہ کے نبی فرمایا کہ جو شخص ذات کو سن سے پہلے سمور کی تلاوت کر کے سوتا ہے اس کو کبھی عذاب نہیں ہوگا اور آپ کو میں بتا ہوں ایک صلب تھے جو ہمیشہ ایک تو سن میں کہ رات کو سن سے پہلے وہ تلاوت کر کے سوتے تھے اس کے علاوہ جب بھی وہ کبھی مارننگ میں سوتے تھے یا کلولا کے لئے سوتے تھے کبھی بھی سوتے تھے تو وہ لازمی سور مور پڑھ کے سوتے تھے تو کس نے پوچھا کہ آپ سور مور کیوں پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی سے میں نے یہ لیکن نبی کی حدیث ہے کہ جو سور مور کی تلاوت کرتا ہے اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا تو اگر میں ویسے ہی آرام کرنے کے لئے لیٹا ہوں کلولا کے لئے لئے سوئے ہوں تو اگر میں سو ہی گیا تو پھر یعنی اتنا پریشیس ہو کے اتنا زیادہ وہ قدستی ہو کے اپنی آخرت کے بارے میں قبر کے بارے میں سوچتے تھے اور مطلب کہ آپ دیکھیں ان کی کیا اٹنشن ہوگی اس کو یاد کرنے میں تو ہمیں بھی اتنا زیادہ ایکٹیو ہونا ہے کہ اگر میں جب بھی سونے لگوں مجھے یاد آدھے یار میری مجھے قبر میں جو نا وہ ہیلپ کرے گی یہ سور ملک تو اس کو میں یاد کروں اس کو میں ریوائز کروں اور جو نا میں اس کو یاد کروں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سوے اپنی سفر کو اپنی آخرت کو یاد کرنے کی توفیق دے جو ہماری کمیاں کو تائیہ لگتا ہے اس کو ویسے معاف کر دے گا بس ہم نے اچھے لوگوں کمپنی میں رہنا ہے اچھے دوست بنانے ہے تاکہ ہمیں ہمیشہ یاد رہے کہ بھائی میں نے میشہ ادنی رہا ہے تیسرا بہت پیاری سے انہیں نے جو ہیلک گوڑی بیکس تیار کیے ہسپٹل میں گئے جو دو لوگ دور سے آئے ہوتے ہیں جو جن لوگ کو کھانے کا مسئلہ ہوتے ہیں ان کو ہم سب ان سب نے کھانا ڈسٹریبیوٹ کیا یہاں پہ بھی سارے جو بھی ضرورت لوگ ان کے لئے کھانا پیک ہو رہا ہے یہاں سے کھانا پیک ہو کے سیدھا جائیں گے شیخ زائد ہسپٹل وہ در جو لوگ بچارے تور سے آئے ہیں جو لوگ بھوک ہیں ان سے یہ سب کھانا ان کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے یہاں پہ بھی کھانا پیک ہو رہا ہے اور یہاں پہ بھی ہو رہا ہے ماشاءاللہ کافی زیادہ شیر د خیر شیر د خیر ویسی کیرز ماشاءاللہ جو آپ کے سامنے ہونٹر کے اندر آرہے ہیں آپ اس کے لئے پیکٹ دیتے جائیں گے آپ نے ایک سے زیادہ پیکٹ نہیں دینا ہے ایک بندے پہ ایک ٹاکٹ اور پھر فائنلی جب یہ ساری ایکٹیویٹس کھاتا ہی ہم لوگوں نے کھانا ڈسٹریبیوٹ کیا پھر یوتھ کلپ سب بچوں کو مل کے لے کے گئی کھانا کھنا رہے کے زیادہ سے بہت ہے بچے بھی کام کر کر کہ کھانا لوگوں کو بانڈ بانڈ کے تھگ گے تو ان کو بھوک لگی تو پھر یوتھ کلپ ہم سب کو لے کے گیا ایک پیارا سا لنچ کروانے بازارے پر یک کیا آقابل awaitych بازارے پیارا سامنے ایک ہونے po روائے میں Thatsی ایک ہونے po روائے میں جنول ایک ہونے پر روائے میں گھر یوتھ کلب سے بہت انسپائر ہو ماشاءاللہ وہ جتنے بھی ان کی سپیکرز ہیں بہت زیادہ اچھے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں روم ٹور کی طرف اچھا تو چلتے ہیں فائنری روم کا ٹور آپ لوگ کو دیتے ہیں دروازہ ابھی ہم لوگ نے تھوڑا چینج کرنا ہے ابھی فیلہ دروازہ میں کام ہونے والا ہے کلر تھوڑا اچھا نہیں لگ رہا چلے روم پہلے دکھا دو دروازہ بعد میں چینج ہو کر رائے گا روم ٹور کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے لیے ایک لاسٹ امپورٹنٹ میسیجر بہت سکتا ہے آل رائٹ گائز تو ویڈیو آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنا بیلنس کہ آپ نے دیکھا میں نے تین سے چار دنوں میں تقریباً دس سے پندرہ منٹ یوز کر کے ہی کمائے ہیں یہ پیسے تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں میری طرح پیسے کمالیں تو آپ کو آنا پڑے گا پاکٹ بروکر پلیٹ فرم پر جہاں پر آپ کو بس کرنا یہ ہے کہ آپ کو بس سیلکٹ کرنا ہے ٹریٹ کا گراف اوپر جائے گا کی نیچے اور اگر آپ لوگوں نے گراف ایک دم صحیح سیلکٹ کر دیا تو آپ کمالیں گے ایک اچھا پروفٹ ٹریڈنگ انڈسٹری میں یہ بروکر ایک آؤٹسٹینڈنگ پلیٹ فرم ہے اور ساتھ یہ آپ کو ملتے ہیں 30 سے پی زیادہ انڈیکیٹرز اور ملٹیپل اینلیٹیکلز ٹولز یوز کر کے آپ اپنی ٹریڈنگ کو اور بھی زیادہ ایڈوانس کر سکتے ہیں اور سب سے مزے کی بات آپ ڈیری ٹورنمنٹ میں بھی پارٹ لے سکتے ہیں اور وہ بھی ایک دم فری اور جیت سکتے ہیں ٹو فٹی ڈالرز اور یہاں پہ پیسے ڈیپوزٹ اور ویڈڈرو کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں دیے سارے آپشنز اور کوئی کمیشن فیز بھی چارج نہیں ہوتی ٹونٹی فور انٹو سیونٹ سپورٹ کے ساتھ چلیں ابھی ٹریڈ لیتے ہیں اور کچھ پروفٹ ان کرتے ہیں تو میرا اکاؤنٹ ہے ریجسٹر ہے آپ لوگ بھی اپنا اکاؤنٹ ریجسٹر کر سکتے ہیں کے اول پندرہ سیکنڈ میں دیسکرپشن میں ڈی اے ویڈ لنک کے ساتھ اور ایک اور مزے کی بات ریجسٹر کرنے کے بعد آپ کو فوراں ملے گا تھاؤزن ڈالرز آپ کی ڈیمو اکاؤنٹ میں اور وہ بھی ایک دم فری اور یہاں پہ 130 سے پیز زیادہ اویلیبل ایسٹس ہے اور کرپٹو کرنسز انڈائسز اسٹرہ اور جیسے کہ آپ لوگ نے دیکھا میں نے پھر سے پروفٹ جنریٹ کر لیا اور آپ بھی اس اپلیکیشن کو یوز کریے اور کمائیے اچھا پیسہ اور دسکرپشن باکس میں دیئے ہوئے لنک کے ساتھ آپ سکین کر سکتے ہیں میرا کیورڈ کارڈ اور یوز کر سکتے ہیں میرا پرومو کارڈ اپنے پہلے ڈیپوزٹ پر سکسٹی پرسنٹ بونس پانے کے لیے تو ویٹ کس بات کے جلدی سے جائیے اور اپنی پہلی ٹریڈنگ جنریٹ شروع کیجئے سو یہ رہا ہمارا فائنل روم ٹھیک ہے ہم نے جو کمبینیشن دیا ہے وہ دیا ہے کریم کلر گرین اور وائٹ کا کریم گرین اور وائٹ کا کمبینیشن ہم نے دیا ٹھیک ہے تو پردے ہم نے سارے گرین کلر رکھوا لیے ٹھیک ہے بیٹ کے ساتھ میچنگ اور چادر ہم نے گرین اور وائٹ اور آگے ہم نے یہ سیٹی رکھ لیے اور ازلان کا بیٹ وائٹ اور سائٹ ٹیبل ہم نے گرین ٹھیک ہے تو یہ ہمارا فائنل روم ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں ابھی ہم لوگوں نے بہت کنجسٹڈ نہیں رکھا جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے پچھلے روم جو ہمارا تھا وہ بہت زیادہ کنجسٹڈ تھا بہت زیادہ سمان پڑھا ہوا تھا یہ ہم نے اتنا کنجسٹڈ نہیں رکھیا یہاں پہ بس ایک سوفا آئے گا وہ پینڈنگ ہے بس ایک سوفا اس کے بعد ہمارا روم کمپلیٹ ریڈی ہے ہم لوگ نے کھلا ضرورت کی چیزیں رکھی ہیں ٹی وی ہو گیا ٹی وی کے نیچے ٹیبل ہو گیا یہاں پہ سوفا آ جائے گا یہ بیٹھنے کے لیے بیٹ سونے کے لیے ازلان کا بیٹ سونے کے لیے اور ازلان کی وہ ریک سمان وگرہ پڑھا ازلان کا ٹھیک ہے یہ میرا بیک میں نے رکھا ہے آج کشمیر سے واپس آئے ہوں تو یہ بیگ ابھی میں رکھا ہے واپس ٹھیک ہے یہ کند میں نہیں کیا جو چھوٹا موٹا ہوا ہے کیونکہ ابھی بھی تھوڑے پہلے کشمیر سے آئے ہوں یہ سب یہ جو ہے نگا یہ ویڈی ڈالا روم پورا زاف تھا تو خیر یہ رہا ہمارا فائنل روم آپ لوگوں کو پسند آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اور ہاں ایک اور بات بتا دوں انٹر ہونے کے بعد ہم لوگ سامنے جائیں انشاءاللہ رکھیں گے جو ہماری وارکنگ وارڈروپ ہے اس کا دروازہ جیسے کہ آپ لوگ کو ادھر تھا تو یہ ہماری آگئی وارکنگ وارڈروپ جو پوری تقریباً ریڈی ہے ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے پوری وارڈروپ ریڈی ہے یہاں پہ میرے کپڑے آگئے ہیں یہاں پہ ازلان کی آگئے ہیں وہ بھی میرے آگئے ہیں اس سیٹ میں میری بیگم کے کپڑے آگئے ہیں وارڈروپ ہماری اس بر جنگ کافی ہم نے کھلی رکھوائی ہے پشتی والی بہت زیادہ کنجسٹیٹ تھی اس بر ہم نے کافی کھلی رکھوائی ہے یہ میری بیگم کا سمان خانے پینے کا پڑا با ہے یہ ازلان کی چیئر یہ فریج ہم نے رکھوائے لائے ہیں کہ نیچے نہ جانا پڑ کیونکہ اب ہمارا روم بہت اوپر شت کی طرف ہے کچن بہت دور ہو گیا ہم سے تو ہم نے فریج لاکی رکھ دیا تاکہ ہم لوگ کو بار بڑ نیچے اوپڑ نہ جانا پڑے جلد ہی ہم وال چولا بھی لے آئیں گے وہ والا الیکٹرک چولا تاکہ ہمیں نمرا کو نیچے جانا ہی نہ پڑے بلکل بھی رات کے ٹائم رات کو ہمیں اکثر بھوک لگتی ہے تو نیچے جاؤ اوپر آؤ تو بہت رولا ہو جاتا ہے خیر اور یہ ہمارا سمان ہے چھوٹا موٹا تو یہ رہی ہے ہماری وارڈرو اور یہ رہا ہمارا روم آئی ہوپ آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا چھوٹا موٹا کام باقی ہے ایسی لگنے ہیں دو ایک ادھر ایسی آئے گا ایک ادھر ایسی آئے گا پائپ لگ چکے ہیں ادھر ایک سوفا آئے گا ٹھیک ہے اور انٹرنس پہ ہمارے پاس آجائے گا ایک شیشہ ادھر اور ایک ٹیبل ٹھیک ہے بس اور کچھ بھی نہیں آئے گا روم باقی ہم نے پورا کا پورا ایسی ہی رکھنا ہے کھلا کھلا تاکہ کنجسٹن نہ رہا اور ہم نے نیچے کریم کارپٹ بچھایا ہے کارپٹ سے نا تھوڑی پریمیم لکھ آتی ہے لگجری ٹائپ لکھ آتی ہے کمفرٹیبل لکھ آتی ہے کافی فائنل لکھ دکھاتے تو روم کی اور سیلنگ ہم نے گولڈن بیچ میں رکھوا گیا اببو نے کلر کروا دیا اببو کو پسند آ رہا تم نے بولا ٹھیک ہے مسئلہ نہیں ٹھیک ہے روم ہے ہمارا فائنل ٹھیک ہے دیکھ لیا جی پسند آ گیا آپ لوگوں کو پسند آیا تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا یار ٹھیک ہے ٹینکیو 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 سو مچ ٹھیک ہے تو آئے ہوب آپ لوگ کو ہمارا روم پسند آیا ہوگا ٹھیک ہے اگر پسند آیا تو لائک کر دینا سبسکرائب کر دینا اور کمنٹ ضرور کرنا تو اللہ حافظ